اسلام علیکم فرینڈز میرا نام ہے عویس اور آپ دیکھ رہے ہیں فائن سوپر سٹور آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ نے گلیس رین کے اندر کیا چیز ملا کر اس کو اپنے ہاتھ اور پاؤں پر لگانا ہے جسے آپ کے ہاتھ پاؤں نرمو ملائم اور خوبصورت ہو جائیں کیونکہ جب ونٹر سٹارٹ ہوتی ہے تو ہمارے ہاتھ اور پاؤں بہت زیادہ ڈرائی ہونا شروع جاتے ہیں اور ڈرائی ہونے کی وجہ سے ہمارے ہاتھ پاؤں کا کلر بھی ڈر لگنا شروع جاتے ہیں اور ہمیں اپنے ہاتھ بہت زیادہ رف رف سے فیل ہوتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو گلیس رین کا بہت سستا اور افیکٹیف فارمولا بتانے والا ہوں جس کو استعمال کرنے سے آپ کے ہاتھوں اور پاؤں کی خوشکی بھی ختم ہو جائے گی اور آپ کے ہاتھ بہت ہی فریش اور خوبصورت نظر آئیں گے تو کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو جلدی سے سٹارٹ بسی سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل بنی ہوئے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نیو آنے والی مزید ویڈیو سا آپ تک پوچھتی رہے تو سب سے پہلے تو آپ نے لے لینی ہے پیور گلیس رین یہ آپ کو کسی بھی میڈیکل سٹور یا پھر کاسمیڈکس کی دکان سے ایزیلی مل جائے گی آپ فریش اور جو ہے یا پھر کسی بھی اچھی کمپٹنگی گلیس رین استعمال کر سکتے ہیں ایک بار میں آپ کو یہ اوپن کر کر بھی دکھا دیتا ہوں میرے پاس یہ گلیس رین کا بڑا پیک ہے جو کہ 200 کا آتا ہے آپ چاہیں تو اس کا چھوٹا باکس بھی بائے کر سکتے ہیں گلیس رین ملٹی پرپس کے لیے یوز کی جاتی ہے جیسا کہ سکن کو سوفٹ بنانے کے لیے موسٹرائز رکھنے کے لیے تو سب سے پہلے تو آپ نے گلیس رین کو کسی بھی باؤل وغیرہ میں نکال لینے اگر آپ اس کا چھوٹا پیک بائے کریں تو آپ نے فل گلیس رین نکال لینی ہے باؤل میں لیکن اگر آپ اس کا بڑا پیک بائے کریں تو آپ نے تھوڑی سی گلیس رین کسی بھی باؤل وغیرہ میں نکال لینی ہے مطلب آپ نے ایک ٹیبل سپون یا پھر دو ٹیبل سپون باؤل میں گلیس رین نکال لینی ہے اور گلیسٹرین نکالنے کے بعد آپ نے اس کے اندر جو سب سے پہلی چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے روز وارٹر میرے پاس سعیدگنی کا روز وارٹر ہے یہ اور بہت اچھا روز وارٹر ہے تو آپ نے سیم کونٹیٹی کے اندر روز وارٹر بھی گلیسٹرین کے اندر ایڈ کر دینا ہے روز وارٹر کے بھی بے شمار سکن کے لئے فوائد ہیں اور اس کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے موسٹرائزنگ لوشن کوئی بھی موسٹرائزنگ لوشن آپ اس کے اندر استعمال کر سکتے ہیں جو بھی آپ پہلے سے یوز کر رہے ہوں بلکہ آپ اس کے اندر بیوی لوشن بھی یوز کر سکتے ہیں جونسنز کا بیوی لوشن بہت زبردست ہے اور ساتھ ہی میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ کوئی بھی موسٹرائزنگ لوشن استعمال کر سکتے ہیں اس فارمولے میں سیوائے اولیویا لوشن کے کیونکہ اولیویا لوشن جو سکن پر ڈرائنس ہوتی ہے اس کو تو ختم کر دیتا ہے لیکن ہماری سکن کے کلر کو ڈل کرتا ہے تو اس لیے آپ کوئی بھی موسٹرائزنگ لوشن استعمال کر سکتے ہیں سوائے اولیویا لوشن کے اور آپ نے سیم ہی کونٹیٹی کے اندر موسٹرائزنگ لوشن بھی ایڈ کر لینا ہے ایک بار میں آپ کو رپیٹ کر کر بتا دیتا ہوں آپ نے گلیسرین، روز وارٹر اور موسٹرائزنگ لوشن تینوں چیزوں کو سیم کونٹیٹی کے اندر باول میں نکال لینا ہے اور نکالنے کے بعد پھر آپ نے اس کے اندر جو لاسٹ چیز ایڈ کرنی ہے وہ ہے وائٹننگ کیپسولز یہ بھی میں آپ کو اپن کر کر دکھا دیتا ہوں اور یہ بھی آپ کو دس روپے کا یا پھر پانچ روپے کا ایزی لے کسی کوسمیٹکس کی دکان سے مل جائے گا تو دو عدد وائٹننگ کیپسولز بھی آپ نے اس کے اندر ایڈ کر لینا ہے اور ایڈ کرنے کے بعد پھر آپ نے ان چاروں چیزوں کا اچھے طریقے سے بنا لینا ہے مکسچر اور مکسچر بنانے کے بعد پھر آپ نے اس کو کسی بھی بوٹل وغیرہ میں نکال لینا ہے اس طرح کی بوٹل ہو تو زیادہ بیٹر ہے تو اس بوٹل میں اس فارمولے کو اچھے طریقے سے بھرنے کے بعد اس کے بعد پھر آپ نے اس کو یوز کی طرح کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو آپ نے جب بھی اپنے ہینڈز کو واش کرنا ہے واش کرنے کے بعد تھوڑا سا یہ فارمولے اپنے ہاتھ پر نکال کر اس کو اچھے طریقے سے اپنی سکن میں ابزورب کر لینا ہے تو جب بھی آپ نے ہینڈز کو واش کرنا ہے اس کو لازمی اپنے ہاتھوں پر تھوڑا سا نکال کر اچھے طریقے سے ابزورب کر لینا ہے اپنی سکن میں اور اس کے علاوہ اس فارمولے کو آپ رات کو سوتے وقت بھی اپنے ہاتھوں پر لگا کر ضرور سویں اس سے پھر آپ کو اس کا اور اچھا ریزرپ ملے گا ہاتھوں کے علاوہ اگر آپ چاہیں تو اس کو اپنے پاؤں وغیرہ پر بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے اگر آپ کے پاؤں کی ایڈیا وغیرہ بہت زیادہ پھٹی ہوئی ہیں تو آپ ان پر بھی اس کو لگا سکتے ہیں تو ونٹر کا بہت ہی زبردست فارمولا ہے یہ اس فارمولا کریم کو استعمال کرنے سے آپ کی سکن کی ڈرائنس بھی دور ہو جاتی ہے اور آپ کے ہاتھ پاؤں بھی سوفٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو اگر آپ میں سے بھی کوئی یہ فارمولا بنا کر استعمال کرے تو نیچے کمنٹ بوکس میں ضرور بتانا کہ اسے یہ کیسا لگا اب کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو اینڈ اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دینا اور چینل کو تو سبسکرائب ضروری کر لینا کیونکہ میں آپ کیلئے اسی طرح کی ویڈیوز لاتا روں گا اب ملتے ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ